اس وقت یہ جو پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ غنی چودری کی میٹنگ ہے غنی چودری جو کافی دنوں سے سرخیوں میں ہیں اور سسیاسی گلیاروں میں یہ بات عام کہ غنی چودری کسی بارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے غنی چودری نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے جو لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے اور اس وقت یہ میٹنگ یہاں پنچ میں جاری ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں غنی چودری کیونکہ کانگریس میں تھے اور کانگریس میں پچھلے کئی سالوں سے دکھائی نہیں دے رہے تھے تو ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ الیکشن جو جو قریب آئیں گے غنی چودری انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کی صورت میں یا کسی اور جماعت کا دامن تھامیں گے لیکن اس وقت یہ میٹنگ کا سلسلہ جمعوں میں بھی کئی دن جاری رہا ہے اور اس وقت یہ سلسلہ پنچ میں ہے اور غنی صاحب کے اپنے بوٹرز غنی چودری کے اپنے بوٹرز اپنے لوگ ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ غنی چودری نے بلاخر جانا کس طرف ہے کیا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے کیا کانگریس میں رہیں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں گے چونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ غنی چودری بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں اور یہ جو ایکویشن بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی اور پلس غنی چودری یہ مقابلہ کرنے کی اچھی پوزیشن میں پہنچ سکتے ہیں مقابلہ آپ انچ حویلی میں زبردست دیکھیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں اپنا اچھا خاصا ووٹ ہے اور اس ووٹ کے ساتھ اگر یہ ووٹ جو غنی چودری کا مل جاتا ہے تو یقینا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی بھی مضبوط ہوگی غنی چودری بھی مضبوط ہوگے اب بس دیکھنا یہ ہے اس میٹنگ کے بعد کتنا وقت اور لگتا ہے غنی چودری کو یہ اعلان کرنے میں کہ میں نے باقاعدہ بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لی ہے باوصول ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً تمام قواعد پورے ہو چکے ہیں اپنے لوگوں سے اس میٹنگ کے بعد غنی چودری کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اب میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں اور پہنچ حویلی سے تمام لوگوں نے مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کو کامیاب کرنا ہے بس اب تھوڑا انتظار اور کریے ایک یا دو دن میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن باوصول ذرائع جو بتا رہے ہیں غنی چودری تھامنے والے